عملی تقویٰ تقویٰ کا روڈ میپ زندگی کا تطبیقی تقویٰ جس کو انسان اپنی زندگی میں لاغو کر سکتا ہے تجربہ شدہ تقویٰ امیر المومنین علیہ السلام کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ اور حکمت عالیہ ہے امیر المومنین علیہ السلام حکمت ایک سو چھے میں ایک سو سات میں نحج البلاغہ کی اس ترتیب کے مطابق جو مرہوم علامہ مفتی جعفر حسین رحمت اللہ علیہ نے بنیاد قرار دیا ہے جس ترتیب کو اس کے مطابق حکمت نمبر ایک سو سات ہے چند نسخے نحج البلاغہ کے ہیں اور یہ شمارے آگے پیچھے ہیں لہٰذا اگر دوسرا کوئی ترجمہ یا دوسرا کوئی نسخہ آپ کے پاس ہوا تو وہ شمارہ آگے پیچھے ہوگا لیکن حکمت اس میں موجود ہے یہ حکمت بھی بہت گہری وسیع امیق ہر چند جملوں کے لحاظ سے بہت ہی مختصر ہے مختصر ترین حکمتوں میں سے ایک جملہ یہ ہے حفظ ہو سکتی ہے اگر میموری اپنی بری ہوئی ہے تو مصنوع میموری آپ کے پاس ہے اس میں اس کو حفظ کر لیں ترجمہ کے ساتھ یاد کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جملے کو آپ دو تین حصوں میں تقسیم کر لیں پھر ان تین حصوں کو ذہن میں بٹھا لیں آسانی سے یاد ہو جاتی ہے چیز یہ پہلا حصہ ہے یہ دوسرا حصہ ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ یہ تیسرا حصہ ہے رُبَّ عَالِمٍ یہ پہلا قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ یہ دوسرا حصہ اور تیسرا حصہ ہے وَالْعِلْمُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ آسانی سے بات ذہن میں آ جاتی ہے معنی اس کا آسان عربی ہے بہت اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ایسے عالم ہیں علماء ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے کشتہ جہالت علماء رُبَّ عَالِمِن کتنے ایسے علماء ہیں جن کو ان کی جہالت نے مار دیا ہے قتل کر دیا ہے جبکہ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ علم کے ہوتے ہوئے عالم ہیں واقعاً حقیقتاً علم کے باوجود علم رکھتے ہوئے جہالت نے ان کو حلاق کر دیا ہے ان کو قتل کر دیا تباہ کر دیا ہے اور علم ان کا لَا يَنْفَعُوْهُ اس علم نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا علم نے بچایا نہیں اس شخص کو خب یہ بہت ہی گہری بات ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور جیسا پہلے خطبے میں موضوع ترازو امام سید ساجدین علیہ السلام کا بیان کردہ پیش کیا ہے حدیث نورانی کا ایک حصہ اقتباس یہ سمجھیں اسی کا تسلسل ہے اسی مضمون میں اضافہ ہے عالم جس کے پاس علم ہے پہلے تو ہمیں یہ تشخیص ہونی چاہیے کہ عالم اور غیر عالم میں فرق ضروری ہے قرآن کریم بھی یہ فرق ہم سے مانگتا ہے حکم دیتا ہے کہ عالم اور غیر عالم میں آپ کی تشخیص ہونی چاہیے عالم کس کو کہتے ہیں غیر عالم کس کو کہتے ہیں کیا عالم اور غیر عالم برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فرق رکھنا ضروری ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ فرق ہے عالم اور غیر عالم کا ہمارے ملک میں نہیں ہے یہ فرق عالم اور غیر عالم کا فرق نہیں ضروری بھی نہیں سمجھا جائے جیسے مومن اور فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے مومن بھی مومن ہے فاسق بھی مومن ہے سب اللہ کے بندے ہیں سب مسلمان ہیں سب بھائی بھائی ہیں سب شیعہ ہیں سب مومنین ہیں فاسق بھی اور مومن بھی جبکہ قرآن فرماتا ہے کہ ایسے نہیں ہیں افا من کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا کیا مومن فاسق کی مانند ہے اور فاسق مومن کی طرح ہے اللہ کے نزدیک نہیں ہے فرق ہے تو آپ بھی فرق کرو نا زندگی میں اس فرق کو لاغو کرو اپنی زندگی میں فاسق اور مومن میں فرق فاصلہ رکھو ایک نہ کرو ان کو جمہوریت میں مومن اور فاسق ایک ہیں چونکہ ووٹر ہیں سارے لیکن دین میں ایک نہیں ہے خصوصاً اہلِ بیت کے مکتب میں مذہب و مسلک میں مومن و فاسق ایک نہیں ہے دوسروں نے بنو و میعہ نے یہ فرق مٹا دیا کہا کوئی فرق نہیں پڑتا فاسق حاکم بن جائے تو اس کو اولِ الامر مان لو فاسق راوی ہو تو اس کی روایت مان لو فاسق نماز کے لئے آگے کھڑا ہو جائے پڑھ لو آپ یہ بنو و میعہ نے باقاعدہ فق بنوائی آرڈر پہ بنوائی ہے کہ یہ بناو تاکہ وہ بنو و میعہ بھی اس میں فٹ ہو سکیں ورنہ بنو و میعہ تو کسی قانون کے تحت فٹ نہیں ہو رہے تھے دینی نظام کے اندر رسول اللہ کے بتائی ہوئے میعہ کے مطابق تو انہوں نے ترازو میں تبدیلی کی کہ یہ سلطان بھی فاسق ہو سکتا ہے پیش نماز بھی امام بھی فاسق ہو سکتا ہے عادل ضروری نہیں ہے یہ جو بھی بن جائے تمہارا اولِ الامر ہے اہل البیت کے ہاں ناممکن ہے مومن اور فاسق کا فرق ختم نہیں کرنا دوسرا عالم اور غیرِ عالم عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹانا اس کو قائم رکھنا ہے پھر جب عالم کی بات آ جائے کہ عالم اور غیرِ عالم میں آپ فرق کریں جو نہیں ہو رہا خصوصاً میں یہ عرض کروں گا کہ تمام مسالک میں نہیں ہو رہا اہلِ سنت میں بھی عالم اور غیرِ عالم میں فرق نہیں کیا جاتا جاہل علماء پر غالب ہیں خصوصاً جاہل اگر دہشتگرد بھی ہو تو عالم اور زیادہ اسے ڈرتا ہے دباؤ میں آتا ہے کتنے علماء ہیں جرت نہیں کرتے جو حلا کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیان دینا یا اقدام کرنا خوبشیعہ میں بھی ایسا ہی ہے عالم اور غیرِ عالم کا فرق مٹ گیا ہے اور آپ اس فرق کو مٹے ہوئے فرق کو دیکھنے کے لیے اپنے ممبر کو دیکھئے آپ ابھی محرم الحرام قریب آ رہا ہے آپ اسی میں جائزہ لے لینا کتنے علماء ہیں اور کتنے جوحلا عالم کس کو کہیں گے آپ عالم وہ شخص کہلا ہے گا جو کسی علمی ادارے میں باقیدہ اس نے علم حاصل کیا ہے چند سال پڑھا ہے وہاں ڈگری لی یا نہیں لی لیکن یہ مسلم ہے کہ اس نے اس سے اس درجے تک پڑھا ہے کسی عالم پاکستان کے کسی علمی ادارے میں نجف میں قم میں اور جہاں جہاں کہیں علمی ادارے ہیں وہاں پر اگر اس نے پڑھا ہے تو یہ عالم ہے لیکن اگر نہیں پڑھا ہوا عالموں کے بھی درجے ہیں پھر کوئی ابتدا میں ایک سال پڑھا ہوا ہے کوئی دو سال پڑھا ہوا ہے کوئی تین سال پڑھا ہوا ہے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے یہ علم کا دین کا نصاب علم دین کا پورا پڑھا ہوا ہے اب عالم آپ اسی کو کہیں جس نے دینی نصاب پورا پڑھا ہوا ہے باقی جو بیچ میں چھوڑ کے آگئے ہیں کاروبار کے لیے یا ضرورتوں کے لیے ان کو بھی آپ اگر شامل کر لیں تو آپ کی اپنی ایک سمجھے مہربانی ہوگی کہ انہیں بھی علماء میں سمجھ لیا لیکن عالم ہو کے لائے گا جس نے علمی نصاب دینی نصاب علوم اسلامی کا مکمل کیا ہوا ہے باقی جو اکثر علماء بنے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین نے نحج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ یہ علوم دین پڑھ کر عالم نہیں ہیں اشباہ ناس نے ان کو عالم بنایا ہے اور یہ عالم بن گئے ہیں تنزن میں نے پہلے ایک خطبے میں کہا تھا کہ یہ ان کو دیکھو جو ممروں پہ آتے ہیں خد ذاکر ہے یہ خطیب ہے یہ کس جامعہ کا کس مدرسے کا فارغ تاثیل ہے تو میں نے کہا تھا کہ اکثر ان میں سے جامعہ اشباہ ناس کے فارغ تاثیل ہیں اور پھر خطبے کا حوالہ دیا کہ یہ جامعہ اشباہ ناس کہاں ہیں یہ نحج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا ایڈریس دیا ہے اور یہ پاکستان کے ہر گہوں میں اور ہر شہر میں ہیں یہ جامعات اور ایک نہیں ہیں بلکہ جہاں بھی عوامی مجمع لگتا ہے اور نیچے سے وہ مجمع اس کو واہ واہ کرتا ہے یہ سب جامعات ہیں اشباہ ناس اشباہ شبیح کی جم ہے شبیح یعنی ملتی جلتی چیز جیسے آپ کوئی اصلی چیز سونے کے زیورات ہیں تو ان سے ملتی جلتی آرٹیفیشل جس کو آپ کہتے ہیں جو سونا نہیں ہے لیکن رنگت وہ سونے والی ہے اس وقت جو پاکستان میں ایک بڑا کاروبار ہے پسندیدہ لوگ اسی سے زیادہ اپنا برم بنائی ہوتے ہیں خب یہ شبیح ہے سونا نہیں ہے سونے کی شبیح ہے گولڈ کی شبیح ہے اسی طرح انسان ہے اور اشباہ ناس ناس جن میں انسانیت ہے اشباہ ناس یعنی لوگوں کی شبیح ہیں آرٹیفیشل جن میں انسانیت نہیں ہے جسم انسانی ہے شخصیت انسانی نہیں ہے زہن ذہن اور سوچ انسانی نہیں ہے ان کو امیر المومنین اشباہ ناس کہتے ہیں اور اشباہ الرجال ان کے بارے میں امیر المومنین کا یہ فرمانا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اشباہ ناس کے سامنے عالم بن کر ظاہر ہوتے ہیں اشباہ ناس ان کو عالم کہتے ہیں قد سماہ اپنا اپنا دین مکتب مذہب علماء کس کو سوپو پھر علماء پر بھی آنکھیں بند کر کے نہیں دین اہل بیت کا کہیں بھی آنکھیں بند نہیں کرنے دیتا کہیں بھی ایک شخص پوچھنے گیا فتوہ کسی غیر شیعہ فقی سے کہ بتاؤ کہ سجدے میں آنکھیں بند رکھیں یا کھلی رکھیں سجدے میں آپ کرتے ہوگے یا بند کرتے ہوں گے یا آپ آنکھیں کھلی رکھتے ہوں گے تو اس نے جا کے اپنے مولانا سے پوچھا کہ سجدے میں آنکھیں بند ہونی چاہیے یا کھلی رہنی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جا کے دیکھو امام جعفر صادق کو سجدے میں آنکھیں بند کرتے ہیں یا کھلی رکھتے ہیں اگر وہ کھولتے ہیں تم بند کر لو اگر وہ بند رکھتے ہیں تم کھول دو سجدے میں امام جعفر صادق علیہ السلام آنکھیں کھلی رکھتے تھے رسول اللہ کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی سجدے میں جا کے بند نہیں کرتے چونکہ زمین کے قریب ہو جاتی ہیں نا آنکھیں تو وہاں شاید آپ عادت کی وجہ سے یا احتیاط کی وجہ سے بند کر لیتے ہیں واجب نہیں ہے لیکن ایک عدب جیسا معصومین نے بتایا ہے کہ آنکھیں کہیں بند نہیں کرنی ہیں آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں عزیز من یہ آنکھیں بھی کھول کے رکھنی ہیں دل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں عقل کی آنکھ بھی کھول کے رکھنی ہیں آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال کے تحت نہیں زندگی گزارنی ہلاک ہو جاؤ گے اس زندگی میں آنکھیں کھول کے رکھو پہلا فرق عالم اور غیر عالم میں سمجھو کہ عالم ہے یا نہیں خب وہ اس کے ماضی سے پتا چال جائے وہ اس کے ساتھیوں سے گواہوں سے کہ یہ کسی جگہ کا پڑھا ہوا ہے یا نہیں اگر پڑھا ہوا ہے تو بھی آنکھیں بند نہیں کرنی جس طرح ابھی امام زین اللہ عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار آنکھیں بند نہیں کرنی پڑھا ہوا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی پریزگار ہے آنکھیں بند نہیں کرنی تقوی ہے آنکھیں بند نہیں کرنی زاہد ہے آنکھیں بند نہیں کرنی حرام نہیں کھاتا پھر بھی آنکھیں بند نہیں کرنی آخر تک آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں اگر عالم ہے برفرض علم اس نے حاصل کیا ہوا ہے پھر دوبارہ پرکھو عالمِ بَعمل ہے یا عالمِ بے عمل ہے اپنے علم پر عمل کرتا ہے یا اپنے علم کے ذریعے سے کاروبار کرتا ہے یہ ذریعہ معاش ہے اس کا علم اس کے لیے علم فروشی کرتا ہے یہ عالم بعمل جس کا علم اس کے عمل میں بدل گیا ہو اس کو علم نافے کہتے ہیں علم نافے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو رب زدنی علم یہ رسول اللہ کے لیے ہے آپ نہ بھی مانگیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے رسول اللہ جن کو وحی کا علم ہے علم لدنی ہے ان کو ہر چیز کا علم ہے پھر بھی اللہ کا فرمانہ ہے کہ اور مزید زدنی اور مزید یہ جو دے دیا ہے اللہ نے اس کے بعد اور بھی علم دے علم کے ختم ہونے والی حد نہیں ہے آپ بھی یہی دعا اللہ سے مانگا کرو رب زدنی علمہ اور علم کے آگے دروازے بند مد کرو آنے دو علم کو نقصان نہیں پہنچاتا علی علیہ السلام فرماتے ہیں تنہا چیز جو انسان کو کہیں نقصان نہیں پہنچاتی وہ علم ہے خرچہ بھی نہیں ہوتا اس پر بلکہ آپ کے خرچے بچاتا بھی ہے علم علم اگر انسان کے پاس ہے پھر یہ دیکھو کہ علم میں نافع ہے یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی اعود و بکہ من علمن وہی نبی جن کو اللہ نے فرمایا تھا قل رب زدنی علمہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما وہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اعود و بکہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں من علمن علم کے ہاتھوں علم کے شر سے پناہ مانگتا ہوں لا ینفع وہ علم جو نافع نہیں ہے علم غیر نافع اس علم سے میں پناہ مانگتا ہوں وہ علم تباہی ہے جو علم غیر نافع ہے اعود و بکہ من علمن لا ینفع خب پہلے یہ دیکھو کہ یہ شخص عالم ہے یا نہیں اگر عالم ہے پھر یہ دیکھو کہ عالم علم نافع ہے یا عالم علم غیر نافع ہے اب جبکہ اس کا علم ہے اس کے پاس یہاں جہل کے دو تفصیریں علمانے کی ہیں ایک جہل سے مراد لا علمی علم آگاہی اور جہل لا علمی عدم علم اور ایک اور اسطلح جو روایات کے اندر جہل کے لیے استعمال ہوئی ہے وہ ہے بے اقلی روایات میں زیادہ قسرت سے یہ اسطلح استعمال ہے جہل بے اقلی کو کہا گیا ہے بے وقوفی صفاحت اور نافہمی علم آ جاتا ہے انسان کے اندر علم کے بعد یہ دیکھو کہ حکمت درایت بصیرت بھی ہے یا نہیں ہے یا فقط صفاحت ہے حماقت ہے اور بے وقوفی ہے اگر عالم ہے علم اس کے پاس ہے اور بصیرت نہیں ہے بے وقوف آدمی ہے نافہم آدمی ہے نادان آدمی ہے اس کا علم اس کی یہ بے وقوفی اس کو قتل کر دے گی اس کو ہلاک قتل کرنے سے مراجعہ یعنی ہلاک کر دینا اس کا عمل بھی تباہ اس کی زندگی بھی تباہ اس کا سارا سلسلہ ہی اپنی حماقت کی وجہ سے یہ تباہ کر دے گا اور ممگن پوری قوم کو اگر اس کو موقع مل جائے صفی کو بے وقوف کو تو یہ سب کو ہی تباہ کر دے گا ملک تباہ کر دے گا جیسا آپ نے کیا تجربہ آپ نے ان لوگوں ملک دے کے دیکھ لیا کہاں گیا ہے اور اب دوبارہ اس بربادی کو تکمیل کرنے کے لیے دوسروں کو دے دیا اب آگے یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ سب کچھ عوام کے ہاتھوں سے ہونا ہے چونکہ جمہوریہ ہے اور جمہوریہ میں جمہور نے سارے جرائم انجام دینے ہیں جمہوریت کا مطلب یہی ہے کہ مجرمین کا انتخاب جمہور کریں اور انتخاب مجرم جب جمہور کرتے ہیں جمہور ہی جواب دیں ہوں گے کہ آپ کو یہ حق کس نے دیا تھا اور جب نہ حق اگر چوننا ہی تھا تو پھر مجرم ہی نظر آیا آپ کو مجرم ہی تمہارے لئے یہ سب سے زیادہ مستحق تھا اور اہل نکلا آپ کے نزدیک یہ پیمانی قائم رکھیں ان کو ضائع نہ کریں اہل البیت علیہ السلام کی تعقید ہے اس کے اوپر کہ ان پیمانوں سے آپ دسبردار نہ ہو رُبَّ عَالِمِنْ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ اس کی ہماکت نے اس کو ہلاک کر دیا ہے اور جب عالم کے بارے میں علیہ السلام کا ہی فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے اتَّقُو زَلَّةَ الْعَالِمْ زلت زے کے ساتھ ایک زلت ہے زال کے ساتھ ایک زلت ہے زے کے ساتھ وہ زال ہے اور نیچے کسرہ زیر یہ زے ہے اور اوپر زبر ہے زلت العالم زلت یعنی لغزش فسلن اتقول زلت العالم عالم کی لغزش سے بچو عالم کی لغزش سے میں آپ اپنی حفاظتی تدبیر رکھو عالم جب فسلتا ہے آپ تقوی اختیار کرو یعنی حفاظت کرو اپنی دین کی اپنی قوم کی اپنی ملک کی اپنی ملت کی ہر چیز کی حفاظت کرو کیوں عالم فسل گیا ہے جیسے ابھی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے نا پاڑ فسل رہے ہیں جب پاڑ فسلتے ہیں تو صرف پاڑ نہیں گرتے ٹریفک بھی گرتی ہے گاڑیاں بھی دبتی ہیں گاؤں بھی نیچے دبتے ہیں جہاں پاڑی علاقے میں آئی روز ہو رہا ہوتا ہے یہ لینڈ سلائڈنگ سے زیادہ خطرناک سکالر سلائڈنگ ہے عالم سلائڈنگ ہے یہ عالم جب فسل گیا تو یہ تنہانی فسلہ یہ ساتھ پورا معاشرہ تباہ کر دے گا اور جس کے اثرات ہم اپنی معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں عالم اگر عالم ہے تو پھر یہ دیکھو کہ یہ کس قماش کا عالم ہے یہ احمق ہے بے وقوف ہے نادان ہے نافہم ہے امیر المومنین کے منطق کے مطابق ربعالم قد قتله جہلوہ کتنے ایسے عالم ہیں جن کو ان کی بے وقوفی نے یا جہالت و حماقت نے خلاق کر دیا ہے وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ علم ہوتے ہوئے علم رکھتے ہوئے چونکہ علم ہماقت کا اثر زائل نہیں کرتا میں نے پہلے بار ہاں طلاب مومنین سب کو جوانوں کی آگاہی کے لیے عرض کیا ہے شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات زیادہ فساحت سے خوبصورتی سے بیان کی ہے کہ علم روشنی ہے روشنی محرک نہیں ہوتی آپ گاڑی میں بیٹھیں جا کے لائٹیں گاڑی کی آن کر دیں ساری رات سارا دن لائٹیں آن کر کے رکھیں گاڑی چلے گی نہیں روشنی لائٹ گاڑی کو حرکت نہیں دیتی حرکت کے لیے الگ انجن ہے اور نظام گاڑی کے اندر ہے لائٹ بھی ضروری ہے چونکہ روشنی اگر انجن گاڑی کو چلا دے اور پہ یہ گھوم جائیں گاڑی چل پڑے روشنی نہ ہو نقصان ہوگا روشنی ضروری ہے لیکن یہ روشنی تحریک نہیں کرتی محرک نہیں ہے اس کے لیے الگ سے انتظام ہے انسان کے اندر بھی شہید متحری فرماتے ہیں اللہ تعالی نے یہی نظام رکھا ہے روشنی علم ہے محرک انجن ایمان ہے وہ چیز جو انسان کو حرکت دیتی ہے جذبہ جس سے پیدا ہوتا ہے وہ ایمان ہے علم صرف روشنی ہے پھیلاتا ہے لائٹ فضاء آپ کے لیے واضح کر دیتا ہے عالم عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی روشنی والا جس کے اندر روشنی آگئی ہے لائٹیں آنے ہیں اس کی لیکن اب آگے حرکت کیا کرے گا اس سے اب کرنا کیا ہے عالم روشنی لائٹیں ساری آن لیکن اب کرے گا کیا توقع کر سکتے ہیں بعض لوگ کرتے ہیں کہ اب یہ مولانا یہ عالم اب یہ کرنے والا ہے جیسا اس کا جنریٹر ہے وہی کرے گا اگر ایمان ہے اس کے اندر تو جیسے علم کی اس کے اندر روشنی ہے اور اس کی روشنی سے سارا ماحول روشن ہے اسی طرح اب اس کے اندر ایمان بھی ہے ایمان نے اس کو حرکت جو قدم اٹھائے گا جو بیان دے گا جو کچھ بھی لوگوں کے اندر آ کر اگر عوام میں ہدایت کی بات کرے گا سیاست کی بات کرے گا معیشت کی بات کرے گا جو بھی قدم اٹھائے گا اگر اس روشنی میں ایمان بھی پیچھے ہوا تو یہ عالم بہترین متحرک اور محرک اور عوام کا رہنما ہے لیکن اگر صرف روشنی یہ لائٹیں ہیں اور انجن فیل ہے سیز انجن ہے اس کا لیکن لائٹیں ٹھیک ہیں اس نے وہ آج کی آپ کی جو مرڈرن لائٹیں ہیں کیا کیا کہتے ہیں لائٹوں کو LED لائٹیں LED لائٹیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں چندیاں دینے والی لائٹیں ہیں علم اتنا ہے کہ انسان کی نگاہیں چندیاں جاتی ہیں لیکن ایمان کا ذرہ بھی اندر موجود نہیں ہے یہ گرے گا یہ عالم یہ عالم تباہ کرے گا اس کے گاڑی میں سوار امت بھی تباہ ہوگی سا وَعِلْمُهُ مَعَاهُ روشنی ہوتے ہوئے یہ تباہ کرے گا اور تباہ ہوگا یہ رُبَعَالِ مِنْ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ وَعِلْمُهُ مَعَاهُ لَا يَنْفَعُهُ امیر المومنین سے متفق تو ہیں نا آپ ان باتوں میں ساری میں حکمتوں میں جو حضرت فرما رہے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک ہے یا سواب کے لئے ٹھیک ہے ان باتیں سننا ان کو پیمانہ بنائے اپنی زندگی کا عمل یہی جو امیر المومنین سے آج حکمت سنی ہے اس کو پکا پیمانہ ترازو بنا لوا کہ اگر عالم ہیں تو اس کا علم اس کو حلاق بھی کر سکتا ہے اس کی جہالت صفاحت اس کو حلاق بھی کر سکتا ہے ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آئے گی اسی نحج البلاغہ میں ہے کہ کتنی ایسے علماء ہیں جن کا علم ان کو حلاق کر دے گا یہ چونکہ یہاں نہیں ہے اس کو ابھی تفسیر نہیں کرتے موسیقی